ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہیلتھ اور ہومیوپیتی سے سمبندت ساری جانکاری پائیں اور پیل آئیکن جرور پرستے ہیں نمسکار میں ڈاکٹر کویندر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں آپ سے بات کروں گا ایسی ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ویٹی لیگو یعنی شریر کے الگ الگ حصوں میں ہونے والے سفید داک کے لئے اس کے علاوہ شریر میں ہونے والے ڈسکلیریسن اور ڈی پگمنٹیشن یعنی کہیں پر اگر اسکن کا کلر چینج ہو جائے تو وہاں پر بھی اس میڈیسن کا یوز کیا جاتا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں میڈیسن کی جس کا نام ہے آرس سلف فلیبم اس کا یوز ان مریضوں کے لئے کیا جاتا ہے جن میں اسکن پر سفید کلر کے داگ اور دھبے بن جاتے ہیں جسے ویٹی لیگو یا لیکوڈرما کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کو یوز کیسے کرنا ہے تو اس میڈیسن کی 30 پوٹنسی یوز کرنی ہوتی ہے جو لکڈ فارم میں ہوتی ہے اگر کسی بچے کے لئے یہ دوائی یوز میں لائی جا رہی ہے تو اس کو اس میڈیسن کی چار بوندیں دن میں دو بار صبح اور شام کو لینی ہوتی ہے اور بڑوں کے لئے اس میڈیسن کی چھے بوندیں دن میں تین بار یوز کرنی ہوتی ہے جس کو کہ آپ آدھے کب پانے کے ساتھ یا پھر دوائی کو سیدھے اپنے جیپ پر بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک آئل جس کا نام ہے باپچی آئل تو اس کو بھی آپ کو سفید داگ والے حصے میں دن میں دو سے تین بار اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ میڈیسن کو ہمیشہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی دیکھریک میں ہی لیں اور اپنی پریشانی کو ڈیٹیل میں ان سے ڈسکس کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد